اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہم لازمًا آزمائیں گے تمہیں بِشَئِن مِنَ الْخَوْفِ خوف کی کیفیت تاری کر کے وَالْجُوعِ بھوک فقر اور فاقع وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَال مَالِ نُقْصَان وَالْأَنفُس جَانِ نُقْصَان وَالْسَمَرَاتِ اور سمرات پھلوں اور میووں کا نقصان میرے نزدیک یہاں پر سمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے ایک تو صاف تھا خجور کی فصل تیار ہے غضوِ تبوک جانے کا حکم مل گیا کون اتارے گا اور خجور وقت پر اتری نہیں برباد ہو جائے گی یہ ہو رہا ہے نا میووں کا نقصان اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے بساوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا کہ زائے چلا گیا میں نے دس سال محنت کی حاصل کوئی نہیں نکلا یہ سمرات کیا ہیں محنتیں محنتوں کے سمرات کا زیاد کوشش آپ نے کی قسمت کی خوبی دیکھی یہ ٹوٹی کہا کمن دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا بی پریپیرڈ ایک شاعر کے یہ اشار ہیں وہ کومنس تھا میں نام بھی نہیں لیتا لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو دل بدھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی میرے نظری کے سمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے منقص منہ اموال والانفوس والسمرات سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سینچوں اشکوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ایک مقصد ہے سامنے انقلاب بھر پا کرنا ہے ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پروان نہیں پھر تیار رہو ناکامی کے لئے ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں hope for the best but be prepared for the worst ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کہ بدل ہو جاؤ تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں نہیں پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلی جائے دیکھئے صیرت میں آیا کی نہیں یہ واقعہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اہد میں زکھ پہنچی کے نہیں ستر صحابہ شہید ہوئے کے نہیں اگر ان کی حمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگئے تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ ہم تمہیں لازم نظم آئیں گے خوف کی کیفیت سے فقر و فاقع کی کیفیت سے بھوک سے جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے محنتوں کے حاصل کے زائے ہو جانے سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں اللَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے کوئی آزمائش آئے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شیر سنایا تھا آپ کو کہ سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے وہ ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا آپ کو کچھ شیر سنائے تھے ایک شیر اور سنیے اور یہ کس کا ہے محمد علی جوہر کا ایک مرتبہ جیل گئے ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی فوت ہو گئے باہر چھوڑا انگریز نے جاؤ بھئی دفن کر دو بیٹی کو دوسری مرتبہ جیل گئے دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی اب یہ جیل میں ہے خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں لے سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور ہے راضی برعظائے رب وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نَشَوَدْ نَصِیبِ دُشْمَنْ شمد حلاقِ تیغت سرِ دوستہ سلامت کہ تُو خنجر آسمائی اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں ہدایت پانے والے ہدایت یافتہ کسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر یہ تو ہے بیسوہ رکو انیسوہ رکو اکیسوہ رکو کی پہلی آیت ہے لَيْسَ الْبِرَّانْ تُوَلُّوا وُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِ مِزَاعَهَدُ وَالْسَابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالْضْرَائِ وَحِينَ الْبَاسِ اب یہ آیت جو ہے سورة العصر میں جو مضامین آیت سے سارے اس میں موجود ہیں وہاں ایمان کا لفظ آیا یہاں پانچ ایمانیات کی تفصیل آگئی اعمال کی تفصیل آئی اور آخری بات وہاں کیا ہے وَالْتَوَاسُ وَالْسَبِرِ وَالْسَابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالضْرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ اور صبر کرنے والے اصل لیکی ان کی ہے جو صبر کریں کس میں جنگ کے وقت ذرائِ بَاسَائِ بَاسَا کہتے ہیں فقر اور فاقع واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ اور باسَا جمع میں آئے گا تو فاقع فقر بھوک اور ذرائِ جسمانی تکلیف ذرر جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے فقر اور فاقع میں صبر کرنے والے اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَهُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں یہ ہیں جو سچے ہیں جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں اگلی سورت ہے سورہ آلِ عمران اس میں دو لفظائیں ہیں آخری آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اسْبِرُوا وَسَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دیکھئے یہاں صبر اور صابر جو دالو جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مسابرت صبر یہ ایک طرفہ عمل ہے آپ جہل رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں صبر عن الماسیہ صبر عن الطاہ صبر عن الابطلاہ یہ سب کیا ہے صبر اور مسابرت کیا ہے صبر کا صبر سے مقابلہ یہ سورہ آلِ عمران اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں تمہیں ذکھ پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی ان کے ستر نہیں مارے گئے تھے ودر میں ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے وہ اگلے سال آگئے تم پر چڑھائی کر کے تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے قاد یعنی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنے اور وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے باصلاحیت لوگ کھاتے پیتے لوگ ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ اونچے گھرانوں کے لوگ وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے اس کے بغیر کیسے بہار آ جائے گی کیسے رونک آ جائے گی تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں یہ بات کہی گئی ہے مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو دیکھتے نہیں ابو جہل کو اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے شرک کے لیے گردن کٹوائے اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے میں کوئی تیار نہ ہو اس نے گردن کٹوائی کیا نہیں کٹوائی اور کس طرح کٹوائی ہے کیونکہ بڑا متکبر قسم کا فرعون قسم کا شخص تھا جب گردن کٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کٹنا تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میری میرے سر کو تو اونچہ نظر آئے معلوم ہو سردار کا سر وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی یہ خیفیت تھی اس کو ذہن میں رکھی تو یہ لوگوں نے قربانیت دی جانے دی تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گئی مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمہ ہو تو آنے واحد میں غالب کردے گا تمہیں تکلیفی دینے کی ضرورت نہیں سمجھ رہے کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت تھیر سکتی ہے یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لئے اپنی جانے قربان کرنے کو تیار ہو کے نہیں تم اس کے لئے تنمندن لگانے کو تیار ہو کے نہیں اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرقین اور ملہدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لئے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دوگے تو حق غالب نہیں ہوگا انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دوگے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا اس لئے فرمایا یا ایوہ الذین آمن اسبرو وصابرو نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو ورابتو مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا ہوشیار پہرہ دو ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے وَاتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو لَعَلَّكُنْ تُفْلِهُونَ تَاكِ تُمْ فَلَا فَاؤ